صحابت لانم ایک فکرہ اکثر آپس میں ایک دوزرے کو کہا کرتے تھے یہ بہت کومنلی یوز سینٹنس تھا فرماتے تھے کہ اگر مصیبتیں آئیں تو اچھے انداز سے ان کا استقبال کرو جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہونا اللہ اگر ایسے حالات بھیجے تو ان حالات کا بھی خوشی سے استقبال کرو اور اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نوازے تو آجزی سے ان نعمتوں کا استقبال کر کیوں کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں بس اوقات ہمارے لئے فائدے مند بن کر وہ کیسے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے اپنے پروردگار کو اللہ کے در سے دور چلا جاتا ہے اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں مصیبتیں بھیجتے ہیں جب پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے پھر خدا کے گھر آتے ہیں کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے جو پانچ نمازیں بھی نہیں پڑتا تھا وہ اب بیٹھا ہوا تحجد بھی پڑھ رہا ہے تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں آ کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غافل بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے یاد رکھیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں اگر یہ غم نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کے سال میں ہوتے اس لیے کسی نے عجیب بات کہی سکھ دکھا تو دیوہ وار دکھا آن ملائم یار میں ان سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بلائیں مصیبتیں خود مانگی ہو آپ حیران ہوں گے کہ بلائیں مصیبتیں تو کوئی نہیں مانگتا ہو سکتا ہے ہم نے مانگی ہو وہ کیسے ہم نے دعا مانگی اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوسر کا جامتہ فرما دینا اور اللہ نے دعا قبول کر لی مگر عمل تو ایسے ہیں نہیں دعا قبول ہو گئی تو کیسے ملے گا وہ جام تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف کچھ چھوٹی پریشانیاں کچھ مصیبتیں کچھ حالات بھیج دیتے ہیں اگر وہ بندہ ان حالات پہ سبر کرتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب اپنے آپ کو گندہ کر لیتا ہے تو ماں اس کو پھر دھوتی ہے نہلاتی ہے اب بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ پوچھیں بچہ کیوں رو رہا ہے اس کی ماں کی در ہے جی ماں پاس ہی تو ہے تو اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہی جو ماں ہی تو رولا رہی ہے تو وہ کہے گا ماں تو بچے کو نہیں رولاتی تو جواب ملے گا جی بچہ گندہ ہو گیا تھا وہ اس کو دھو کے اس کو محبت کی وجہ سے گندہ نہیں دیکھ سکتی وہ اس کو دھو کے صاف سترا کر کے سینے سے لگانا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو گناہوں کی نجاست میں لیتھڑا نہیں دیکھ سکتے جب بندے ایسے کر بیٹھتے ہیں فرمایا ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو ہم پھر مصیبتیں بھیج کے میرے بندوں تمہیں پاک صاف کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رحمت سے تمہیں حصہ نصیب ہو سکتے تاکہ ہماری رحمت سے تمہیں حصہ نصیب ہو سکتے